اسلام علیکم کلاس پورت ہم باپ پڑھ رہے ہیں باپ سوم سیرت تیبہ اور سیرت تیبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں ہجرت حبشہ ہم نے پڑھی تھی ہجرت حبشہ کے بعد اب شہب ابی طالب میں محسوری اور آمال حزن چلیں شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 36 ہے 36 شہب کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان وادی یا تنگ میدان شہب کسے کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہو یا تنگ میدان ہو میدانی علاقہ ہو ابو طالب کے نام سے یہ وادی بنو حاشم خاندان کی تھی جس کے اس وقت سربراہ ابو طالب تھے اب یہ وادی شہب ابی طالب کیوں کہہ رہا ہی کیونکہ یہ وادی جو ہے وہ بنو حاشم جس خاندان سے حضر پاس اسم اور ابو طالب یہ چچا ہے حضر پاس اسم کے یہ لوگ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ اس خاندان سے واپستہ تھی اس دام سے ان کی مانی جاتی تھی اسی لئے اس کو حضرت ابو طالب کے نام سے منصوب کیا گیا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سربراہ ان کے قبیلے کے سربراہ جاتے وہ ابو طالب تھے اسی لئے اس وادی کا نام شہب ابی طالب ہے قریش نے جب دیکھا کہ ان کا کوئی بھی حربہ حربہ کا مطلب ہے کوئی تدبیر کوئی طریقہ مسلمانوں کو اپنے دین سے حضر پاس اسم کی دعوت سے دور نہیں کر رہا بلکہ دن بہ دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد کیا ہو رہی ہے پہلے صرف غریب اور عام لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے اور اب معاشرے کے سردار اور باثر لوگ بھی داخل ہونے لگے پہلے تو غریب لوگ تھے اب باثر لوگ یعنی امیر طبقہ جو تھا وہ بھی آ رہے ہیں جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ بھی آ رہے ہیں تو اب باثر جن کا لوگوں پر بہت اثر ہوتا ہے جن جو وہ بات کہتے ہیں لوگ فوراں مان لیتے تو ایسے لوگ بھی مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں تو جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ان کا دین اور پھیلے کا تو یہ ہوا یہ کہ اس میں کون کون ایسے باثر لوگ جو ہیں وہ اسلام جنہوں نے قبول کیا اس میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزرستان بہت باثر شخص تھے لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی بات بھی مانتے تھے پھر حضرت عمرستان یہ بھی ایسے باثر شخص تھے کہ لوگ ان کی بات سنتے تھے اور ان کی بات بھی بانتے تھے اور لوگ ان سے ڈرتے بھی مسلمان ہو گئے اس طرح اسلام اور مسلمان بہت طاقت پر ہو گئے تو قریش نے نہای سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ نئی تدبیر خیار کی جائے وہ تدبیر یہ تھی جو اب ہم نیچے پڑھیں گے مسلمانوں سے قطع تعلق بائیکارٹ کا فیصلہ قطع تعلق کا مطلب ہوتا ہے بلکل تعلق کو ختم کر دینا اور اسے انجز پر کہتے ہیں بائیکارٹ ایک دن مکہ کے سردانوں نے سخت خوستے میں آکر اسلام کا راستہ رکھنے کے لیے متحد ہو کر نبوت کے ساتھویں سال کہ ہوا یہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ساتھویں سال ہو گیا یعنی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہنی وحی نازل ہوئی تھی اس سے لے کر اب ساتھویں سال آ گیا تھا تو نبوت کے ساتھویں سال ایک معاہدہ تیار کر کے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا اس معاہدے میں اہد کیا گیا پہلا کیا ہے بنو حاشم خاندان سے باتچیت ختم کر دی جائے گی بنو حاشم جو حاشم کا خاندان تھا ان سے باتچیت ختم کر دی جائے گی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا نمبر دو اب ظاہر ہے چیزیں لینا دینا ہوتا ہے اور آپس میں رہنا سہنا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ لین ڈین سب ختم کر دیں گے ان سے رشتہ نہیں کرے گا ان کو کوئی بھی کھانے پینے کا سامان نہیں دے گا یعنی کھانے پینے کا سامان بھی ان پر بند کر دیں گے پورے خاندان وہ ہم کھانے پینے کا سامان بھی نہیں دیں گے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے تب تک ان سے قطعہ تعلق رہے گا جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں کہ وہ ہمیں دے دیں پھر ہم جو چاہے ان کا کریں نعوذ باللہ اس وقت تک یہ قطعہ تعلق رہے گا کوئی نہ ان سے خرید و فروخت کرے گا نہ کوئی چیز انہیں کھانے کو دے گا نہ پینے کو دے گا ان سے کوئی باتچیت نہیں کرے گا ان سے کوئی رشتداری نہیں رکھے گا یہ اس پورے خاندان سے ہم جو ہے وہ کریں گے اور اس پر سب نے اہد کیا اور یہ سارا کچھ لکھ کر کعبے پہ لگا دیا کہ یہ اہد ہے اور اس کو سب نے پورا کرنا ہے اس خطرناک اقدام کو مدنظر رکھتے ہوئے اقدام کا مدد ہے اب یہ جو قدم انہوں نے اٹھایا اور یہ جو کام انہوں نے کیا تو اس خطرناک اقدام کو مدد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو طالب نے ابنو حاشم خاندان سے اہد لیا اب ابو طالب نے اہد لیا پورے ابنو حاشم کے خاندان سے یعنی اپنے خاندان سے کہ وہ اسے پاس سسم کی اپنی جان سے بڑھ کر نفاظت کریں گے اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ جارہاں شاہیے جہاں دشمن آسانی سے نقصان نہ پہنچا سکے اس لئے سب نے فیصلہ کیا کہ شہر ابو طالب جا کر رہنا شاہیے جب تک کہ خطرہ ٹل نہ جائے بنو حاشم خاندان کے سب مرد عورتے اور بچے خانے پینے کا کچھ سامان لے کر اس وادی میں چلے گئے جب یہ سامان ختم ہو گیا تو کئی کئی دن بھوکے رہتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے اور جمڑے کے تکڑے کھا کر گزارا کرتے حضرت پیل صلی اللہ علیہ وسلم سب سے علاق ہو گئے تھے اور حضرت پیل صلی اللہ علیہ وسلم جان کی حفاظت کر رہے تھے حضرت ابو طالب نے اور ان کے خاندان نے حضرت پیل صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کیا یعنی رات کو جب حضرت پر بستر پر لیٹتے تھے تو رات کے بیچ کے رات میں حضرت ابو طالب انہیں انہیں وہاں سے اٹھا کر دوسر جگہ لٹھا دیتے تھے اور ان کے جگہ کسی اور کو لٹھا دیتے تھے تاکہ اگر حملہ ہو تو اسے پاس ہمیں بچے رہے یہ تمام چیزیں پھر اس کے علاوہ کیا ہے اب جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو بھوک پیاس سے لوگوں کی حالت اندر خراب ہو رہی تھی اور بہار کے لوگ چیخ پکاری بھی سنتے تھے یعنی وہ رو رہے ہیں اندر بچے بلک رہے ہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں پھر وہ درختوں کے پتے جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور چمڑے والوال کے پی رہے ہیں چمڑے یا تو کھا رہے ہیں چمڑے آپ کو پتا ہے جانور کے خواستے جو سکھا کے چمڑا بنتا ہے جس سے جوتے وغیرہ بنتے تو یہ تمام چیزیں وہ بال کے پی رہے تھے اس سے گزارہ کر رہے تھے اتنی بری حالہ تین سال تک شہب عوی طالب میں یہ لوگ رہے اب کس طرح یہ جو ہے وہ چیز ختم ہوئی ہے اور یہ سہمہ سوری ختم ہوئی ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد کی کہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے جانے میں آل معایدے کو دیمک نے چاٹ لیا اس کے علاوہ حاشم بن عمرو نے بھی مکہ کے سرداروں کو ملامت کی یعنی انہیں برا بھلا کہا کہ یہ ظالمان معایدہ ہے اس طرح یہ معایدہ ختم کر دیا گیا حجر پاسل صاحب ان کے ساتھی نبوت کے دسویں سال محاصرے سے بہار آ گئے محاصرہ کہتے ہیں ایک جگہ بند ہو جانا اب ہوا کیا کہ ایک طرف تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑا بھیجا دیمک جیسے وہ آپ کے چوکھٹوں پر آپ کے لکڑی کے چیزوں پر لگ جاتی ہے اور اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی کیڑا لکڑی کھا رہا ہوتا ہے اسے دیمک کہتے ہیں تو یہ اس طرح کا کیڑا کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس کیڑے نے کیا کیا وہ پورا جو معایدہ انہوں نے لکھ کر لٹکایا تھا مانے کعبہ میں وہ اس نے کھا لیا اور صرف اور صرف جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ رہ گیا یہ بات اسے پر صرف نے ابو تعالیٰ کو بتائی کہ ایسا ایسا ہو گیا تین سال کے بعد ایسا ہوا اور ادھر بنو حاشم بن عمرو یہ ایک اور شخص تھا وہیں مکہ کا تھا اور ظاہرے لوگوں کے دلوں میں کچھ لوگ نرم دل بھی تھے اور ان کے دل میں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ہم ان کو اتنی تکلیفیں دے رہے تو عمرو بن حشام جہاں انہوں نے یہ سوچا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے انہوں نے جا کے ہر ایک سے خفیہ خفیہ بات چیت کی کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کر کے ان کے ساتھ پانچ شئے افراد مل گئے ایک سے جا کے بات کی انہوں نے کہا ہاں یہ تو غلط ہے پھر ہم کرے کیا ہم تو اکیلے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں بھی ہوں پھر اس طرح انہوں نے جا کے دوسرے سے بات کی پھر تیسرا شخص بھی شامل ہو گیا پھر چہتے سے بات کی چہتہ بھی شامل ہو گیا اس طرح اچھے خاصے افراد شامل ہو گئے اور یہ جو بڑے سردار تھے ظاہرے ان سے بات کرنے کے لئے ذرا پاور چاہیے تو اتنے اچھے خاصے لوگ انہوں نے جمع کیے اور جا کے خانکابہ میں تھڑے ہو کے جو ہے وہ تواف کیا تواف کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم یہ اس کو ہتم کر رہے ہیں ابو جہل نے آتے جیخم بغاری کی کہ یہ تم نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا یہ بہت ظالمانہ مائدہ ہے اور ہم اس کو جو ہے نہیں مانتے اور ہم اسے ختم کریں گے اب اس وہی پر ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب خانکابہ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا یہ کہ جب یہ معایدہ کی ساری بات ہوئی تو ابو طالب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ وہ معایدہ دیکھو میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کلیڑے نے کھا لی ہے اگر وہ خبر سچی ہو تو تم اس معایدہ کو مان لے مان لو کہ وہ سچ بول رہا ہے وہ حق پر ہے اور اگر یہ خبر جھوٹی ہو تو تمہیں میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا پھر تم کر لینا اس کے ساتھ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ کھولا گیا خانکابہ اور خانکابہ میں دیکھا تو پتہ چلا وہ تو سارا جو ہے وہ جو صحیفہ تھا وہ صفحہ جس میں سب کچھ لکھا تھا وہ کیڑے نے کھا لیا اور صرف و صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا تو حضر پاسم نے جو بات بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضر پاسم کو بہی کے ذریعے بتایا اور حضر پاسم نے ابو طالب کو بتایا تھا اپنے چچا کو انہوں نے جب سب کو بتایا تو جب دیکھا تو بات وہی سچی نکلی جو حضر پاسم نے کہای تھی تو حضر پاسم نے انہیں حضر پاسم کو انہوں کے حوالے نہیں کیا بات کیا تھی حق کی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اس معاعدے کو نہیں مانتے اس طرح وہ معیدہ کیا ہوا ختم ہوا اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کے لوگ نبوت کے دسمیں سال یعنی تین سال تک وہ اس میں رہے نبوت کے ساتھ میں سال وہ اس میں گئے تھے شبہ وی طالب میں اور تین سال بعد نبوت کے دسمیں سال اس محصرے سے بہار آئے اس طرح وہ تکلیف ان کی دور ہوئی عامل حضن غم کا سال اب کیا ہوا کہ یہ جو دسمیں سال عزیز صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس میں ایک اور واقعہ ہوا تھا عربی زبان میں عام کے معنی ہے سال اور حضن کے معنی ہے غم نبوت کے دسمیں سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور نہایت وفتار بیوی حضرت ختیجہ رزتانہ کا انتقال ہو گیا اب جب یہ لوگ سب بہار آئے ہیں تو اسی دوران کیا ہوا اسی سال ابو طالب جہ سے پاس ان کے چچا تھے جنہوں نے اتنی حفاظت کی تھی جنہوں نے اتنا خیال عزتہ تھا وہ ان کا انتقال ہو گیا اور دوسرا انتقال کس کا ہوا حضرت ختیجہ رزتانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت وفتار بیوی تھی ان کا انتقال ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف اپنا مال قربان کیا بلکہ اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالا اور ہر وقت دشمنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرتے رہے ان کی وفا سے حضر پاسم کا ظاہری سہارہ ختم ہو گیا ظاہری یعنی دنیا بھی سہارہ ختم ہو گیا ویسے تو اصلMLہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے سب سے بڑا سہارہ کس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن یہ دنیا میں جو سہارے تھے وہ کیا ہو گئے ختم ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا سہارہ تو سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مزید سہارے اللہ تعالیٰ عزب آسن کے لئے ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سہارہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی اپنا کیا بنانا چاہیے سہارہ بنا چاہیے بہرحال یہ ظاہری دنیاوی سہارے جو ہے وہ کیا ہو گئے ختم ہو گئے تو یہ سال کا چلاتا ہے دسمہ سال کیا کہلاتا ہے نبوت کا دسمہ سال آم الحزن کہلاتا ہے یعنی غم کا سال بہرحال اللہ کے رسول اس بات پر راضی ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہوا ابو طالب چلے گئے اور ختیجہ رستانہ بھی انتقال کر گئے اب سبقہ خلاصہ کیا ہے اہم باتیں اس میں ہم نچوڑ دیکھتے ہیں سبقہ نمبر ون حق کے راستے میں دشمن ضرور روڑے اٹکائیں گے اہل ہم کا شیوہ یہ ہے کہ حق کے لئے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یعنی آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو جو دشمن ہے وہ آپ کو ضرور اس راستے سے روپنے کی کیا کریں گے کوشش کریں گے لیکن جو اہل حق ہوتے حق پر چلنے والے لوگ جو ہوتے وہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے اور حق کا راستہ ہی کیا کرتے اختیار کرتے سچ کا راستہ ہی کیا کرتے اختیار کرتے وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے بلکہ سچ ہی بولتے ہیں اور سچے راستے پر اللہ تعالیٰ کی بتا ہوئے راستے پر چلے گی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ہر تکلیف اور ہر ضیعت کا مقابلہ جائے وہ بہدری سے کرتے ہیں ایسی اسمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے اس سے ہمیں پتا چلا کیونکہ تین سال تک اتنی بری تکلیفیں بداشت کی کہ بھو کے بارے تڑپتے تھے وہ لوگ کوئی کھانے کو نہیں دیتا تھا کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن آخر کیا ہوا پھر اللہ کی مدد آئی اور فتح کس کو نصیب ہوئی جو حق پر تھے یہ تھا آپ کا سبا شعب ابی تعالیٰ میں محصوری اور محصوری اور عام الحزن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ